اس وقت پوری دنیا میں جو طرز حکومت رائج ہے ڈیویلپنگ نیشن میں اور ڈیویلپ نیشن میں وہ جمہوریت ہے ہم نے پچھلی ویڈیو میں جمہوریت کے نیچے دو طرح کے جو نظام اگزسٹ کرتے ہیں پوری دنیا میں پریزیڈنشل سسٹم اور پارلیمان نظام ان دونوں کا کمپیرزر کرنے کی کوشش کی تھی تو اس میں جو ایک سوال تھا جس کا جواب دینا شاید اس ویڈیو کے سکوپ میں نہیں آسکا وہ یہ تھا کہ یہ جمہوریت ایسا ہوتی کیا ہے ان دونوں نظاموں کی ہم بات کر رہے تھے اس ویڈیو میں وہ جمہوریت کے نیچے پنپنے والے دو نظام ہے چاہے وہ پریزیڈنشل سسٹم ہو چاہے وہ پارلیمانی نظام میں حکومت ہو تو ڈیموکرسی بیسکلی کیا ہے اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے جو کہ اس وقت پوری دنیا کا ایک اسٹیبلش پولیٹیکل سسٹم ہے تو اس کے کیا مبادیات ہیں یہ کن پیرامیٹرز کے اوپر اسٹیبلش ہوتا ہے اور کونس ایسے فیکٹرز ہیں جو مل کے کسی بھی طرزی حکومت کو ڈیموکرسی کہیں گے یا اس کو نہیں کہیں گے تو اس کے اگر تھوڑی سی تاریخ ہم دیکھ لیں تو ڈیموکرسی کا بیسکلی جو اگر آپ اس کی روٹس کو دوننے کوشش کریں تو یہ آپ کو بہت پیچھے تک لے کے جائے گی یہ آپ کو لے جائے گا بیفور کرائیسٹ کے ایرہ میں پلیٹو واس دا فرسٹ وان جس نے بک لکھی ریپبلک تقیباً چار سو پچاس قبل مسیح میں اور اس نے جو طریقے تھے گورن کرنے کے دنیا میں جو ست مستعمل تھے ان کے اوپر کریٹسائز کیا اور ایک ایسا طریقہ پرپوز کیا جس میں ریپبلک ہو مطلب جو لوگ ہیں جو عام ہیں ان کی ریپریزنٹیشن ہو جو ان لوگوں میں جو کہ حکومت کر ہیں اور اس کے بعد اس کا جو شاگیر تھا ارسٹوٹل ارسٹو اس نے اس کو مزید نکھارا اس کے مزید اصول واضح کیے تو پہلی تو یہ چیز یہ سمجھنے والی ہے کہ جمہوریت کا یہ تاریخ ہے وہ بہت قدیم ہے بیسیکلی بیفور کرائیسٹ سے ہم اس کے روٹس کو ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں جب دنیا میں جمہوریت کو ایک طرز حکومت کے طور پر لیا جانے لگا اب یہ تو اس کی تاریخ ہوگی اب آتے ہیں کہ اس کے کون کون سے اصول ہیں جن کے اوپر یہ سسٹم اسٹیبلش ہوتا ہے اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ یہ فور بائی فور کا ایک فارمولہ ہے چار اس کے بنیادی پیلرز ہیں اور پھر ان بنیادی پیلرز کی آگے چار ایکسٹینشنز ہیں وہ اس طرح سمجھ لیں کہ چار بنیادی اصول پھر ان اصولوں کو اپریشنلائز کیسے کرنا ہے وہ وجود میں کیسے آئیں گے وہ نظر کیسے آئیں گے وہ امپلیمنٹ کیسے ہوں گے وہ آگے اس کی چار سب ڈائمنشنز ہیں تو پہلی جو چار اس کی بنیادی پیلرز ہیں وہ کیا ہیں جیسے نام سے لگتا ہے ڈیموکرسی تو ڈیموکرسی کے تو ورڈ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ رول بائی دی پیپل لیٹن ورڈ ہے جس کا مطلب ہے کہ رول بائی دی پیپل تو اب اس کے بعد اگر یہ رول بائی دی پیپل ہے تو اس کے جو بنیادی چار خانے ہیں یا چار بنیادی جو پیلرز ہیں اس میں سب سے پہلا جو پیلر ہے وہ ہے کہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے دوسرا عوام سوورن ہیں سوورن کا کیا مطلب ہے کہ سمبڈی ہو کن میک اور بریک دلو تو دوسرا عوام سوورن ہیں پہلا تھا کہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے تیسرا اس کا پیلر کیا ہے کہ یہ انکلوسیونیس کی طرف لے کے جاتی ہے سوسائیٹی کو انکلوسیونیس کا کیا مطلب ہے کہ یہ سب کو ملا کے ساتھ چلتی ہے اس سے پہلے جو نظام تھا دنیا میں مختلف ملکوں پر جو رائی تھا وہ بادشاہت تھی بادشاہت میں ایکسلوسیو نظام نہیں تھا سب کو ملا کے ساتھ نہیں چلتا تھا اس میں بادشاہت جو سمجھتا تھا صحیح ہے اس کو وہ امپلیمنٹ کر دیتا تھا لیکن جمہوریت کا جو بنیادی حصول ہے that is انکلوسیونیس انکلوسیونیس کا مطلب ہے کہ سب کو ساٹھ ملا کے چلا جائے گا اگر کوئی قانون بننا ہے تو سب سے پوچھا جائے گا اگر طرز حکومت کے بارے میں کوئی فیصلہ ہونا ہے تو سب سے پوچھا جائے گا تو کوئی بھی اجتماعیت کا نظام جو اس کو فارم کرنے کے لیے کوئی لیجسلیشن کی جائے گی تب بھی سب سے پوچھا جائے گا تو اس کا تیسرا پلر ہے کہ یہ انکلوسیو سسٹم ہے جس میں سب کو ملا کے ساتھ چلا جاتا ہے اور چوتھا جو اس کا پلر ہے وہ ہے فریڈم ازادی یہ چار بنیادی پلرز ہیں جن سے مل کے کوئی بھی جمہوری نظام ان چاروں پلرز کے اوپر کھڑا ہوتا ہے ایز پر دہ تھیورٹیکل فریم ورک جو ڈیموکریسی کا یہ جمہوریت کا ہمیں دکھایا جاتا ہے یا پڑھایا جاتا ہے اب وہ چار یہ تو چاروں کے بنیادی پلرز اب ان چاروں بنیادی پلرز کو آپریشنلائز کیسے کیا جائے گا ایگزیکیوٹ کیسے کیا جائے گا ورکنگ میں یہ کیسے آئیں گے اس کی آگے چار سب ڈائمینشن ہیں پہلی ڈائمینشن کیا ہے فریڈم ٹو بلیف ڈیموکریسی میں ہر شہری کو فریڈم ٹو بلیف ہوگا وہ جس چاہے چیز کے اوپر بلیف رکھنا چاہے تو نہ کوئی انڈیویجول نہ کوئی سوسائیٹی نہ کوئی ادارہ نہ کوئی حکومت کوئی بندہ اس کے اس والے جو ایسپیکٹ ہے ٹو بلیف سامتھنگ اور نوٹ ٹو بلیف سامتھنگ اس والے رائٹ کے اوپر کوئی قدغنی لگا سکتا نہ کوئی ادارہ لگا سکتا ہے نہ کوئی حکومت لگا سکتی ہے نہ کوئی علماء کتب کا لگا سکتا ہے نہ کوئی کلرجی لگا سکتی ہے نہ کوئی کلیکٹیو وزڈم لگا سکتی ہے یہ ہر بندے کو اس چیز کے ازادی ہے وہ کس چیز میں بلیف کرنا چاہتا ہے دوسرا جو سب ڈیمینشن ہے that is فریڈم آف ایکسپریشن یا فریڈم آف سپیج اگر کوئی بندہ کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو ڈیموکریسی کے بنیادی حصول ہے کہ آپ کو اس کو یہ حق دینا ہوگا آپ اس کو اس حق سے محروم نہیں کر سکتے تو پہلا ہو گیا فریڈم تو بلیف دوسرا فریڈم آف ایکسپریشن یا فریڈم آف سپیج تیسرا کیا ہے فریڈم آف اونرشپ کوئی بندہ ڈیموکریسی میں آپ اس کو جتنا مرضی وہ اون کرتا چلا جائے ریاست یا کوئی معاشرہ اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگا سکتا یا کوئی limit define نہیں کر سکتا کہ پرسنل اونرشپ کہاں تک جا سکتی ہے تین پلرز ہوگے اس کے تین dimensions ہوگی اور چوتھی جو dimension ہے وہ پرسنل فریڈم ہے پرسنل فریڈم کا مطلب ہے کہ اگر ایک بندہ معاشرے میں رہتا ہے تو معاشرہ اس کو کسی چیز سے روکے گا نہیں اور کسی چیز کی ترغیب نہیں دے گا ایک فرد واحد اپنی ذات میں ایک پوری ریاست ہے وہ جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے اور جس چیز سے رکنا چاہے وہ رک سکتا ہے اب یہ چار پلس چار کا جو میں نے فارمولا بتایا تھا اس کے حساب سے چار اس کے بنیادی پیلرز ہیں اور پھر چار اس کی exfoliation ہے یا اس کی extension ہے یا اس کی dimensions ہیں تو یہ چاروں مل کے کسی بھی طرز حکومت کو categorize کریں گے کہ یہ جمہوری نظام ہے یا جمہوری نہیں ہے اب یہ اس کی تھیوری ہے اب آتے ہیں اس کی implementation پہ اور ایکچولی دنیا میں جمہوریت جو ہے نافذ ہے مختلف ملکوں میں وہ کس کس فارم میں کے اندر ہے تو سب سے پہلے تو اس کی جو جب ہم ایکچول گراؤنڈ پہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایکچولی یہ نافذ کیسے ہے یہ والا نظام تو اس میں جو سب سے پہلے مخالطہ ہمیں نظر آتا ہے theoretically speaking تو میں نے explain کر دیا کہ تھیوری میں کیا جمہوریت وہ ہے illusion of representation illusion of representation کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو کہا تو یہ جاتا ہے کہ کوئی بھی نظام جمہوری نظام اس کے اندر کوئی بھی law آپ کی representation کے بغیر نہیں بنے گا لیکن کیا واقعی representation ہوتی ہے یہ جو illusion ہوتا ہے کہ ہماری اس میں representation ہو رہی ہے یہ illusion ہے یہ ہمیں شک ہے یہ ہمیں ویم ہے جیسے پاکستان 20-22 کروڑ کی عبادی کا ایک ملک ہے اور اس کے اوپر جب کوئی law بنتا ہے تو تین ساری تین سو لوگ بندے اس law کو بنا دیتے ہیں تو کیا یہ representation ہے 20 کروڑ میں سے sample size اگر آپ لیں تو تین ساڑھے تین سو چار سو بندہ اگر پانچ سو بندہ بھی لگا لیں تو اگر وہ یہ کس proportion کے ساتھ representation دی جا رہی ہے تو پہلے تو جو مغالطہ ہے democracy کے بارے میں لوگوں کو کہ یہ illusion ہے بسیکلی یہ actually نہیں ہے کہ representation آپ کو مل گئی ہے representation نہیں ہے representation کا illusion ہے ایک دھوکھا ہے ایک آپ کو دکھاوا دیا گیا کہ آپ کی representation ہے actually representation ہے نہیں پہلا تو مغالطہ یہ ہو گیا اور اس مغالطے کی support میں میں آپ کو 2014 کی پریسٹن یورسٹی کی study ہے جو امریکہ کے بارے میں انہوں نے کی تھی اس میں انہوں نے امریکہ کی democracy جو کہ میراج ہے democracy کی پوری دنیا میں اس کے بارے میں یہ لکھا تھا کہ US democracy is oligarchy oligarchy کیا ہوتا ہے oligarchy is the rule of minority اگر کسی society میں ایک minority اس پوری society کے اوپر خمرانی کا دی ہوگی تو اس کو oligarchy کہتے ہیں تو یہ دنیا کی جو میراج ہے democracy میں امریکہ اس کے بارے میں ان کے جو professors ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں پریسٹن یورسٹی کے کہ US is not a democracy it is oligarchy وہاں پہ ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جو کہ پوری جو طرز حکومت ہے جو ریاست کے معاملات ہے ان کے اوپر اس کا قبضہ ہے اب same apply کر لیں پاکستان بوب الحق کی ایک رپورٹ بہت مشہور ہوئی تھی جس میں یہ بیس خاندانوں کے بارے میں انہوں نے بات کی تھی کہ پاکستان کی جو پوری انڈسٹری ہے اس کے اوپر صرف بیس خاندان ہے جن کا پورا کنٹرول ہے اور وہ رپورٹ کبھی پبلک نہیں ہوئی اور محبوب الحقصہ صاحب مختلف پریس کانفرنسز میں اس کا ذکر کرتے رہے لیکن کبھی وہ پبلک نہیں ہو پائی تو جو مسئلہ democracy کا امریکہ میں ہے oligarchy کا وہ پاکستان میں بھی ہے مطلب مسئلہ آپ دیکھ لیں کہ مسلم لیگ میں محمد زبیر صاحب بیٹھے ہیں وہ رائٹ سائٹ پہ بیٹھے ہیں نواز شریف کے اور ادھر ان کا جو اپوننٹ ہے پی ٹی آئی پی ٹی آئی میں بھی عمران خان کی رائٹ سائٹ پہ اسد عمر بیٹھا ہوا ہے تو دونوں بھائیں oligarchy ہو گئی نا کہ چاہے نون لی کی حکومت ہو چاہے پی ٹی آئی کی حکومت ہو تو اس خاندان کے جو مسائل ہیں اس خاندان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ سیف گارڈ رہیں گے oligarchy ہو گئے پھر سید جو سید عابدہ حسین کا خاندان وہ پیپرز پارٹی میں بھی وہ نون لیگ میں بھی ہے اور وہ پی ٹی آئی میں بھی ہے تو ایکچولی جو پاور ہے وہ مختلف لوگوں کے ہاتھوں میں ہے وہ ایکچولی ریپرزنٹیشن نہیں وہ نیچے تک گئی نہیں ہے دوسرا تو یہ پہلا تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جو ایکچول آپ کو illusion دلایا جاتا ہے کہ یہ ریپرزنٹیشن کا illusion ہے ایکچولی ہوتا نہیں ہے دوسرا ہمیں اسلام کے طرز حکومت کے بارے میں ہمارے جو تانشور ہیں ایک تانہ دیتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ آپ ہمیں پتھر کے دور میں لے کے جانا چاہتے ہیں آپ ہمیں آٹھ سو نو سو سال پرانے چودہ سو سال پرانے سسٹم کی طرف کینس کے لے کے جاتے ہیں تو اب ان سے جو ایک logical question بنتا ہے کہ آپ جس سسٹم کو propose کر رہے ہیں وہ تو اسلام سے بھی پرانا ہے وہ تو اسلام سے بھی پرانا ہے چار سو ساڑھے چار سو قبل مسیح میں پلیٹو جس پلیٹو اور اسٹرٹل جس نظام حکومت کے principles بنا رہے ہیں اس کو آپ کہنے کہ وہ modern ہے اور جو اس کے پانچ سو سال بعد چھ سو سال بعد نظام آیا ہے وہ آپ کو پتھر کے زمانے میں لے کے جا رہا ہے ایک مغالتہ تو یہ ہوگی ہے اس کے بعد جو اگلا مغالتہ اس کے بارے میں وہ کیا ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ آئین بنا ہوا ہے تو آئین میں تو سارے ازاد ہیں اس آئین کی جو آئین میں جو چیزیں establish کر دی گئی ہیں کسی بھی ریاست کے بارے میں تو اس آئین کے اصولوں کے حساب سے کسی بھی ریاست کا جو legislation ہوگی جو قانون سازی ہوگی ان آئین کی روشنی میں ہوگی اب یہ کتنا بڑا مغالتہ ہے جیسے اگر آپ کو ایک زیمپل سے سمجھا سکو اس مغالتے کو وہ یہ ہے کہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا اردو کا درجمہ یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست میں کوئی بھی قانون سازی قرآن اور سننہ کے contradictory نہیں ہو سکتی اب کیا واقعی ایسا ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر سود کا کاروبار ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر ایڈورٹائزنگ کے لیے کیا کیا میرز استعمال ہو رہے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ سود یہاں تک استعمال ہو رہا ہے کہ ملک کا پرائم منسٹر وہ لوگوں کو انکریج کر رہا ہے کہ آپ لوگ انویسٹمنٹ کریں گھر بنائیں تو آپ کو کم شرح سود پہ قرضے حکومت لے کے دے گی کچھ قرضے کا جو سود ہوگا وہ آپ پے کریں گے اور کچھ ریاست پے کریں گے اب یہ جو آئین کا وہ clause ہے اس کی implication کہاں پہ گئی کہ اور مزے کی بات کیا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ جب امریکہ نے عراق کیوں پر حملہ کیا اور وہاں پہ اپنی ایک پپٹ حکومت بنوائی اور اس کے بعد ایسا اس نے افغانستان میں کیا تو امریکہ نے اسی طرح کے مفہوم کی چیزیں ان دونوں ممالک کے آئین کے اندر بھی شامل کروائیں اب یہ حیران کون بات ہے کیوں کروائیں اس نے اس نے یہ اس لیے کروائیں کہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے اسلام کہہ دیا تو اب مسلمانوں کے اندر تو اسلام ایک ہے ہی نہیں اگر کہا جائے گا تو کس کا اسلام ہو بریلوی کا اسلام ہوگا دیوبندی کا اسلام ہوگا اہل حدیث کا اسلام ہوگا اہل تشریعوں کا اسلام ہوگا ظاہریوں کا ہوگا باطنیوں کا ہوگا صوفیاء کا ہوگا تو کس کا اسلام تو نہ یہ اسلام کی ڈیفینیشن کے اوپر کبھی کٹھے ہو سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہوگا تو یہ بھی بہت بڑا مغالطہ ہے کہ جو آئین ہے کسی بھی ملک کا اس سے باہر جا کے آپ کوئی بھی قانون سازی نہیں کر سکتے اب آخر میں ایک ایسا سوال ہے جو کہ لوجیکل ہے اور اس کا جواب دینا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ موڈرن جو ایج میں ہم رہ رہے ہیں اس میں کچھ اگزیمپلز ہیں جن میں ڈیموکرسی نے ڈیلیور کیا ہے وہ کون سی ہیں جیسے لوگ اگزیمپل دے دیتے ہیں ملائشہ میں تو ڈیلیور کیا ہے ڈیموکرسی نے ترکی میں بھی تو ڈیلیور کیا ہے تو یہ ایک کریڈٹ جاتا ڈیموکرسی کو کہ اس نے ملائشہ میں بھی ڈیلیور کیا ہے اور اس نے ترکی میں بھی ڈیلیور کیا ہے تو ان احباب کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ ان دونوں جگوں پہ ڈیموکرسی کا صرف نام تھا والیگار کی ہی تھی 20-25 سال 30 سال مہاتیر کو لگے اور 15-20-30 سال طیب اردگان کو لگے تو ان دونوں نے سنگر ڈینڈی یہ وہ ایک طرح کی ڈکٹیٹر شیپی تھی دونوں جگوں پہ جس نے ڈیلیور کیا ہے اور اس کے بعد آخری جو اس میں کنکلوڈنگ بات ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد ویڈیو خیات بہت لمبی ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو سب سے بڑا اس کا ایک مفروضہ ہے ڈیموکرسی کے ڈیلیور کرنے کا وہ کیا ہے ایک تو اس کو کانٹینوٹی چاہیے ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ جمہوری نظام آپ کے ملک میں ڈیلیور کرے تو آپ کو کانٹینوٹی چاہیے ہوگی جیسے کہ یورپ میں ہوا ہے کہ وہاں پہ سینکڈو سالوں سے جمہوریت چال رہے تو اب اس کے سمرات آنا شروع ہیں اور وہاں پہ ڈیموکرسی ایوال ہو گئی ہے اس میں لوجک بیسیکلی یہ ہے کہ اگر کانٹینوٹی ہوگی تو اگر میرے پاس عوام کے پاس چونکہ رائٹ ہے تو اگر ایک بندہ ڈیلیور نہیں کرے گا یہ کرپشن کرے گا تو اگلے الیکشن میں میرے پاس یہ رائٹ ہوگا کہ اس کو میں پاور سے ہٹا دوں تو اس طرح ہوگا کہ ایک نیچرل پروسس سے پہلے خوش برے لوگ آئیں گے پاور میں اس کے بعد اس سے کام برے آئیں گے پھر اس سے کام آئیں گے اور ایونچولی سو سال بعد دو سو سال بعد یا اس سے بھی زیادہ عرصے میں پھر اچھے لوگ آنا شروع ہو جائیں گے ایک نیچرل سلیکشن کے پروسس سے کیونکہ آپ کے پاس رائٹ ہے ایفٹر آوری فائیوئرز چونکہ الیکشن ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ایک رائٹ ہے اب یہ ایک مفروض ہے کہ کانٹینوٹی چاہیے ہوگی اب اس کانٹینوٹی کے ساتھ ایک بہت بڑا اف لگا ہو ہے کہ کانٹینوٹی بھی چاہیے اس کو ٹائم بھی آپ نے دینا ہے اس کو بہت زیادہ آپ نے ڈیلیور کرنے کا موقع بھی دینا ہے اور ساتھ ایڈوکیشن بھی ہونی چاہیے آپ کے ملک میں اب اس کی لوجک کیا ہے کہ ایڈوکیشن ساتھ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کا ووٹر ووٹ دینے جائے تو اس کو احساس ہو اس کو پتہ ہو کہ اس کے ووٹ کی پاور کتنی ہے وہ یہ نہ ہو کہ بریانی کی پلیٹ پہ یا کیمے والے نان پہ اپنا ووٹ بیج کے آ جائے یا اس کو چودری صاحب نے کہہ دیا یا خان صاحب نے کہہ دیا تو اس لئے اس نے ایک سپیسیوک پارٹی کو ووٹ دے دیا تو جب تک ایڈوکیشن نہیں ہوگی اور کانٹینوٹی نہیں ہوگی اب پاکستان کے کیس میں دیکھیں کہ نہ کانٹینوٹی ہے یہاں پہ اور نہ ہماری جو جنرل پبلک ہے اس میں تعلیم کا جو ایک سرٹن لیول ہونا چاہیے وہ ہے تو یہ چند گزارشات تھیں جمہوریت کے بارے میں کہ ایک جمہوریت جمہوریت کی جو تھیوری ہے جو اس کا پرسپیکٹیو ہے کے بنیادی طور پر کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے اس کا مینول کیا ہے جمہوریت کا اب اس مینول کو اگر آپ نظر میں رکھیں تو ایک بہت اچھا نظام لگتا ہے لیکن اگر آپ اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہوا 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 دیکھیں مختلف ممالک میں تو ایک اوری شکل نظر آتی ہے تو یہ چند گزارشات تھیں آپ کے خدمت میں اگر آپ اس کے بارے میں کوئی اپنی رائے دینا چاہیں تو ضرور اگاہ کیجئے گا